میں کرپٹو ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں کرنسی خرید کر جب اس کی ایمت اوپر جا ٹھیک ہے جی کریں جی اس میں کیا آرج ہے اوپر نیچے ازائر ہے ڈالرز کا کام کریں حلال ہے باقی جو کوئی فراد غرر ہو گیا وہ آپ کا پھر اپنا ذمہ ہے گورنمنٹ تو نہیں اس کی اٹھا رہی گورنٹی اس لیے ہم تو نہیں کسی کوئی ترقیب دلاتے ہم صرف انہی کرنسیز کی ترقیب دلاتے ہیں جس کے پیچھے سٹاک ایکشینج کھڑا ہوئے یا پاکستان کی گورنمنٹ اسے سپورٹ کرتی ہے کل کوئی اونچی نیچی بن گی تو آپ اس طرح کی باقی یہ ان پرنسیپل کرنسی کے اونچے اور نیچے ہونے سے گولڈ کے اونچا اور نیچا ہونے سے جو آپ کو پروفٹ حاصل ہوتا ہے یہ حلال ہے یہ کہنا کہ محنت کے بغیر جو کمائی ہے وہ حرام ہے یہ کتے لکھے ہیں یعنی ایک بات خود سے جھوٹ مشہور کر دی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر باقی چیزیں آٹھ سے بیس سال پہلے آٹھ دس ہزار پہ تولہ سونا تھا آج دو لاکر پہ سونا تولہ ہے تو اب جس کے گھر دس تولے سونا پڑھا ہوا تھا اس کی قیمت تو بیس گناہ ہو چکی ہوئے تو وہ کمائی حرام ہو جائے گی یہ آپ کو کس نے پڑھا دیئے کوئی ایسی بات نہیں صحابہ اکرام تو اپنی زمینوں کو انہوں نے یہودیوں کو دیا ہوا تھا قرائے کے اوپر محنت وہ کرتے تھے صحابہ اکرام سلیپنگ بارٹنر تھے گھر بیٹھ کے کھاتے تھے تو بغیر محنت کے کمائی حرام ہو جائے گی عوام امیت مشہور ہے